آج ہم موجود ہیں پنجاب اسمبلی میں اور یہاں پر الیکشن کا سا سما ہے بے شرم تو ہر جگہ پر ہوتے ہیں تو ان کے علاوہ کوئی بھی اس طرح کا کوئی کام کرنے کی یہاں پر جورت نہیں کر رہا ایک طرف شہباز شریف یہ کہتا ہے کہ بیگرز کانٹ بھی چوزرز اس کا مطلب ہے کہ آپ فقیر ہیں یہ قوم فقیر ہیں ان کو دوسروں کے آگے بھیق مانگنا چاہیے اور ہم کوشش کریں گے کہ کل یہاں کا ریزلٹ اور اسلام آباد کا ریزلٹ دونوں پاکستان تریقی انصاف کی حق میں آئیں گے بہترین پوزیشن ہے انشاءاللہ چودی پرویز علی صاحب کاجی وچ کے جہوکر انشاءاللہ ایکشن چیپ وہ فارکمن کو سیاسی دل کا دورہ پڑھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے خوشی اصل ہماری ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اسلام علیکم ناظرین بول بز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان اسام ارشاد آج ہم موجود ہیں پنجاب اسمبلی میں اور یہاں پر الیکشن کا سا سما ہے کل ووٹنگ ہوگی چیف منسٹرشپ کے لیے کس کے ہاتھ میں جائے گا کون بنے گا وزیر اللہ پنجاب حکومتی ارکان وہ بھی پر امید ہیں اس کے بعد اپوزیشن کے ارکان وہ بھی پر امید ہیں چلیے ہم حکومتی ارکان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کتنے پر امید نظر آ رہے ہیں اسلام علیکم میڈم کل کے لیے کتنے پر امید ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی باہر نکل رہے ہیں بڑا خوش نظر آ رہے ہیں تو کل ووٹنگ ہے وفاق میں بھی پنجاب میں بھی تو کیا نظر آ رہے ہیں دیکھیں ہم تو بہت پر امید ہیں اور انشاءاللہ جتنے بھی جو ساتھی تھے جو یہاں کے اوپر نہیں تھے آپ دیکھیں کہ انہوں نے وفاق کے اندر جو حال دیکھا ہے جتنا لوگوں نے ان کو لانتان کیا ہے تو میرا اپنے خیال ہے کہ پنجاب کے اندر شاہد ہی کوئی ایسے لوگ ہیں سوائی کا دکہ زاری بات ہے بے شرم تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں تو ان کے علاوہ کوئی بھی اس طرح کا کوئی کام کرنے کی یہاں پہ جورت نہیں کر رہا جہانگیر ترین گروپ نے بھی جو ہے حمزہ شہباز کے ساتھ الائنس کا الان کر دی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کرنا چاہیے تھا عمران خان کو ایک دم چھوڑ گئے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے دیکھیں حضرت علی کا کال ہے کہ آپ جس پہ احسان کرے اس کے شر سے بچیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑا اور یہ ان میں سے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کہ عمران خان کی وجہ سے آج یہاں پر ہے اگر آج وہ اپنے کسی بیزاتی مفاد کی ورہ سے ان چوروں سے غداروں سے آپ دیکھیں اس وقت تو میں سمجھتی ہوں ان کی بچھائی ہوئی سازش عوام کا ایک شخص دیکھ رہا ہے اور اس وقت اب وہ دور گزر گیا ہے اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے سیٹلائٹ کا دور ہے ہر کوئی سمجھ رہے کہ اس وقت یہ ہو کیا رہا ہے اب اگر آکھے شہباز شریف آپ کی قوم کو ایک طرف شہباز شریف یہ کہتا ہے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز اس کا مطلب ہے کہ آپ فقیر ہیں یہ قوم فقیر ہے ان کو دوسروں کے آگے بھیگ مانگنا چاہیے اور ایک طرف اگر آپ کا پرائے منسٹر یہ کہتا ہے کہ آپ ایک خوددار قوم ہیں اور آپ نے امریکہ کے سامنے اپسلوٹلی نوٹ کہنا ہے اپنی زمین پر زمین نہیں دینی درون اٹیک تھی لوگوں کو نہیں مروانا ہے لوگوں کی جان کی آپ نے حفاظت کرنی ہے اور اگر یہ سب کچھ لوگ بہت واضح طور پر دیکھتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ امران خان کی مقبولیت میں بے شمار اضافہ ہوا ہے اور میں یہاں پر کوٹ کروں گی تعداد احسن بہت بڑے ہمارے وکیل ہیں انہوں نے ایک بہت اچھی سٹیٹمنٹ دیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ وزیراعظم ہر کوئی بن سکتا ہے امران خان نہیں بن سکتا پرویز الہی کو وزیراعظم کے لیے نومنیٹ کیا ہے تو جہانگیر ترین صاحب نے کہا ہے کہ پوری پی ٹی آئی میں کیا کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو اسمان بزدار کا متبادل ہو تو کیا سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی کو کیوں نہیں چانس ملا اسمان بزدار کے علاوہ دیکھیں میری بات سنیں کہ فرمائش در فرمائش در فرمائش اب یہ یہاں کے اوپر پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ ترین صاحب کی فرمائشوں پہ تو نہیں چل سکتی نا کہ انہوں نے پہلے ہی کہا کہ ہم سے رہدہ ہو گئے ہماری ناراضگیاں ہیں پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ جو اوریسٹ ہوئے تھے اور ان کو سپورٹ نہیں کیا گیا پھر انہوں نے کہا کہ مائنس وان بزدار کو اٹھا دیا جائے جب یہ سب چیزیں مان لی ہیں تو اب وہ تو کہتے ہیں میں نہ مانوں والی بات تو پھر اگر ہم کسی اور کو لے آئیں گے تو وہ اس پہ بھی نہیں راضی ہوں گے پھر جب پی ٹی آئی میں سے کوئی آئے گا وہ کہیں گے کیونکہ دیکھیں جب ان لوگوں نے پی ٹی آئی کے اندر بھی دھڑے بندی کی ہوئی تھی جو کہ ہمارے سامنے اس کا نقصان سامنے آ گیا ہم اس کو مخالفت کرتے تھے تو آج ان لوگوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دھڑے بندی سے ان لوگوں نے اس کو کتنا نقصان پہنچا ہے تو کال کو میں بھی وزیراعلا آ جاؤں گی یا کوئی اور بھی آ جائے گا کسی اور کا بھی نام آ جائے گا تو ان کو اس پہ بھی اتراز ہوگا میرے ساتھ ینگسٹ ایم پی آف پنجاب اسمبلی ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے اندر کی کیا صورتحال ہے اور یہ کتنے مطمئن ہیں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن جی آج جیسے آپ نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس بلایا گیا نئے وزیراعلا پنجاب کی منتحبی کے لیے جو کال ایلان کیا ہے انشاءاللہ ہم کھل کے جو ہیں پاکستان ترکی انصاف چودری پرویزلائی صاحب کو انہوں نے ہم نے منتحب کیا ہے انشاءاللہ اور ہم سب ان کے لیے محنت کر رہے ہیں اور یہ امید ہے کہ انشاءاللہ حکومت کے پاس جو نمبر گیم ہے وہ پنجاب میں پوری ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ کال یہاں کا ریزلٹ اور اسلام آباد کا ریزلٹ دونوں پاکستان ترکی انصاف کے حق میں آئیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آج کی شام انشاءاللہ وڈی امپورٹنٹ ہے اور صبح ریزلٹ آپ کے سامنے ہوگا سارے ایک اور قیسٹن ہے وہ یہ کہ منخرف عرقین ہے جو انہوں نے بھی سنے کہ آپ کے در دوبارہ آنے کا اعلان کیا ہے یا سنی سنائیے خبریں ہیں اس کی تصدیح کریں گے اس کی جو کہتے ہیں کہ ایک فیملی کے اندر جو ہیں وہ نرازگیاں رہتی ہیں گھرانے کے اندر تو جب بڑے بیٹھ کے یا سب انہیں منائیں گے تو انشاءاللہ تلو سارے واپس آئیں گے بہترین پوزیشن ہے انشاءاللہ چودی پرویزلائی صاحب کاج وچ کے جہاں انشاءاللہ اچھا سار ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جہاں گیر تین گروپ نے بھی نونلی کے حمایت کا اعلان کر دیا کیا گیا کوئی حمایت کا اعلان نہیں کیا وہ سارے دوست جانا رابطے میں اور کوئی بھی وی ٹی آئی کا ٹکٹ پر جیتا ہوا بندہ دوسرے سائٹ پر ووٹ نہیں دے سکتا دے گا تو ڈی سیٹ ہو جائے گا سمپل سی بات ہے سمپل سی بات ہے ڈی سیٹ تو ہوگا تو ڈی سیٹ ہونے کے بعد دوبارہ الیکشن پنجاب کے اندر آپ نے کے پی پی کے اگر زلد دیکھ رہی ہے پرسوں الٹا بھی کوئی لٹک جائے جائنا وہ غدار بن کے کم از کم جائنا وہ نونلی کے پریٹ فارم سیلیکشن نہیں جیسے سر کل یہاں بھی ووٹنگ ہو رہی ہے وفاق میں بھی ووٹنگ ہو رہی ہے کیا سمجھتے ہیں امران خان کی بارٹ لینگی سے کیا لگتا ہے صبح جہاں وہ انشاءاللہ ہم ان کو سیاسی دل کا دورہ دیں گے آل پاکستان لوٹوار اسوسییشن کو اور شام کو انشاءاللہ وفاق میں کو سیاسی دل کا دورہ پڑے گا رانہ صاحب جو بھی بندہ باہر آ رہا ہے خوش خوش نظر آ رہا ہے پوزیشن کا ہو یا وہ دوسرا ہو کیا سمجھتے ہیں نہیں بہت واپنے طور پر ویسے خوش ہے نا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے خوشی اصل ہماری ہے انشاءاللہ آپ پور امید ہیں فتا انشاءاللہ ہماری اللہ کے فضل سے موسیقی